ہی گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گا اور آپ لوگوں کی دعوان سے الحمدللہ میں بھی صحیح ہوں اور گائز میں اپنا بلوک یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو چینلیں لینے دے گی نا اور گائز یہ آ چکی ہے آ کے جا رہی ہے اور اب یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کون ہے آئیشہ صدیقی میں تو معلوم نہیں تھے یہ آئیشہ صدیقی ہے ہو گیا ہو گیا ترہا فیصل میں وہ فیصل کرتی نہیں ہوں اور گائز آج میں اپنا بلوک یہاں سے سوٹ کر رہی ہوں اور اب یہ جا رہی ہے آئی بھی اور جا بھی رہی ہے بہت جلدی میں یہ توفان ہے یہ توفان کی طرح آتی اور کس کی طرح آندھی کی طرح جاتی ہے سندباز جی کیوں گڑیا تجھے وہ بہت تیز ہے اتنی بھی تیز نہیں ہے سرکاری ڈیوٹی ہے ممی کہہ رہی سرکاری ڈیوٹی ہے یہ دھولا ہے اللہ حافظ یہ دھولا ہے تمہارا سرکاری ڈیوٹی ہے گڑیا کی ممی کتی تیز آج دھولپ ہے نا باہر تو گائز کل ممی نے کر دیا تھا تھوڑا سا گھپلا اور آج ہے جمرات تو اب میں بنانے جا رہی ہوں جڑتا تو یہ رکھ دیا ہے میں نے مطلب کیا بولتے ہیں ادھن مطلب ہماری مودعی لینگویز میں ادھن بولتے ہیں اور اس میں کیوں بنا رہی ہو کس میں بنانا ہے اس میں نہیں بنانے ارے تو اوبال لوں گی اس میں اور بناؤں گی اس میں تو وہ نکال وہ اندر رکھ دیا ہے گڑیا نے نہیں وہ رکھیں کہاں رکھیں میں نکال رہی ہوں ویسے ممی ان کاموں میں پرفیٹ ہے ہماری سارے مشکل کام ممی بہت آسانی سے کر لیتی ہے کیوں ممی اور امی کر رہی ہے تلاوت ممی ابھی کتنا ٹائم رہ گیا پڑھنے کا بہت آسانی سے تو گائج میں آپ لوگ بتانے والی تھی کہ آج جمراہ کھل ہمارا ہو گیا تو گھپلا اور آج ہم بنا رہے ہیں اب جڑھدہ اور آج پھر ہم نے چاول ممی چاول دکھا ہو جو رہا دیکھئے آج ہم نے پھر چاول پھلو کے رکھے اور نہیں آج اپل آئیں گے آج بنے گا کل جمراہت اور بھت کے چکر سے کنفیوزن ہو گئی تھی اور ممی یہ اس میں لگا دو آگ سرم آتی ہے اس میں بیتان کچھ نہیں ہوتا ممی کچھ نہیں ہوتا ہے ریل لائف دکھانا چاہیے دکھا ہوا کبھی نہیں کرنا چاہیے کیا کروں میں بھول جاتی ہوں جب بھی مارکٹ جاتی ہوں بھول جاتی ہوں ممی آج ہم کون سا والا جڑھدہ بنا رہے ہیں مجھے کیسے بنا رہی ہیں مجھے کان پتہ ممی کیا سوچ رہی ہوں کی مودہ والا جڑھدہ بناوں کی بھیلائی والا مودہ والا مودہ والا جڑھدہ بناوں تو گائز آدھا اس میں کچھ رنگ ڈاب دینا ہا نہیں نہیں ہارا نہیں یا پھر وہ دو کلر والا بناتے ہیں آدھا وائٹ آدھا پنک ٹھیک ہے سو گائز یہ ہمارے مودہ کا فیماس جردہ ہوتا ہے کیوں ممی نا دو کلر والا تو ہم بنانے جا رہے ہیں وہی تو اس وجہ سے اب ہم اس میں دیکھیں کلر نہیں ڈالنا ہے ایسی پانی کو بوائل کر رہے ہیں سوانا ہمارا بھلائی بھی مودہ ہے نہیں ہمارا بھلائی بھی مودہ ہے لیکن بھلائی میں کم بناتے ہیں مودہ والے وہ جردہ نا کم بنتا ہے وہ جردہ تو اس وجہ سے اور ہمارا چاول بھی ہو گیا ہے دس منٹ تو ہو گئے ممی اس کو کرے چلو پانچ منٹ اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آج ہے جمرات بار بار آپ بتا رہی ہوں کیونکہ جمرات کی چکر سے کل ہمارا ایسا ہوگا اور ممی نکال دو جاتے ہمارا ہو گیا نا ہمارا 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 خالی مطلب ریڈ کلر کا اورنج کلر کا جردہ بناتے تو اس میں کلر ڈال دیتے اب دو کلر کا جردہ بنا رہا ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کسام کا بنا لیتے ہیں ہاں چلو جیسا بنانا ہو بنانا اب ممی دھوکہ مد دیا کرو بھائی پی پہلے بولیں کہ دو کلر کا جردہ بنانا اب بول لیں گے ایک کلر کا جردہ بنانا تو اب میں نہیں کچھ کر سکتی اب میرا جردہ ہو جائے گا خراب قسم سے ممی کہیں بھائی میں کو اب اس میں ایک خبال آنے دے نا ایک خبال ممی اپنی اوپ ارے ہاں ارے میں چھڑنی نکال لائیتی تو اس لئے بول لائیتی ٹھیک ہے گائز آپ لوگوں سے ملتی ہوں میں دو منٹ کے باد آج برطن دھوڑنا ہمیں جو خبال اس میں ایک خبال آج ٹھیک ہے جب تک ہم ڈرائی فوٹ نکال کے لائیتی سب سے زیادہ میکو چاہ بریانی بناؤ یا جڑھدہ بناؤ بس میکو یہاں پر دکھت آجاتی ہے پسانے میکو میکو تینسن لگتا ہے دکھو 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 میکو ڈر بہت لگتا ہے ہمیسا بریانی اور جڑھدے میکو یہی ڈر لگتا ہے بڑا تسلہ رکھنا چاہیے چھوٹا رکھتی چھوٹا رکھتی تھی وہ بھی ہے نا میں سوچتے اس سے نکال دوں گی ٹھیک دیکھو اس سے دو گلاس بھر کے چاوال تھا تو دو گلاس بھر کے سکر ڈالتے کیونکہ ہم لوگ بڑابری ڈالتے کیوں ہاں تو اور میری ممی جیدہ میٹھا کھاتی ہیں ایک گلاس اور یہ دو گلاس ممی جیدہ نہیں ہجائے نہیں لیکن ہاں یہ میں اپنے گھر میں دیکھتی چلی آئی ہوں برابر لیکن میری ممی جردہ بہت فیمز تھا میری ممی جب بناتی تھی تو ملکہ اتنا ٹیسٹی جردہ کہ میری ممی کی مثال بن ممی کچھ لوگ بولتے ہیں سبانہ ہر بات میری ممی ایسی بات ممی ایسی بات گھر میں ممی ہے ممی وہ دیکھو ہم لوگ نا گائز اس کا ریفائنڈ تیل کا بناتے ہیں ہم جردہ ممی اسلی گھی بناتے ہم لوگ جردہ اسلی گھی لائے بھی نہیں ہم اور ہمارے گھر میں اسلی گھی بھی نہیں جو بات خلیر ہمارے گھر میں اسلی گھی بھی نہیں ڈالدے کھم لوگ بناتے نہیں اور ہم لوگ بناتے ریفائنڈ تیل کا جردہ تو نقصان بھی ہوتا ہے بہت نقصان جاتا ہے نا تو ڈالدے سے سردی جو کھام بھی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نہیں بناتے اور ہاں جو میں بات کہہ رہی تھی سب لوگ بولتے ممی ایسی بات ممی ایسی بات تو آپ ہی لوگ بتائیے کہ میری ممی گھر میں رہتی اور میں اپنی ممی سے بات نہیں کروں اور اپنی ممی سے کوئی چیز نہ پوچھ تو کیسے میرا کام ہوگا اور آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اپنی ممی کے بینہ کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کہیں جانا ہے تو ممی کے ساتھ جانا ہے جو بھی کام کرنا ہے میں ممی کی بھائی میں تو اپنی ممی کے بینہ کچھ نہیں کر سکتی ہوں میں جو بھی کام کرتی ہوں جو بھی کچھ بھی ایڈوائز ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے میں ممی سے بینہ پوچھے نہیں کرتی ہر کام میں جانتی ہوں کہ میں کھانا بناتی ہوں سب کچھ بناتی لیکن اس ممی 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 کچھ بھائی یہ ہے جھردو اور یہ ہے چاور بسم اللہ کر کے ڈالو بیٹا بسم اللہ ممی ایسی لگاتین ممی ممی مم 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 ہم 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 بناتی ہم ہم لوگ اسی بناتے ہیں پردی سلو سے میں بناتی رہی پہلے ہماری امی بناتی گئی امم یعنی نانی ایسا بناتی گئی پھر ایک پتہ نہیں کسی دیکھا کہ اما کہ میں بنا ہجب سے ہمیں ہی یہاں جلو نو diferençaFund یہ فورا گندہ ہو گیا جو پٹہ فیسل فیسل جا رہا ہے شبانہ ہاں ممی اب بولتے ہو آپ کی کوٹن کی جو پٹہ بڑھ کے بنایا کروں گی اب دونوں ہاں سنے ہیں تو جو پٹہ کیسے سر پہ ڈالو سو کے مچ کیسے سٹیں گے ایسے سو کے پٹہ جلا رہا ہے مدینی آج کھڑی ہے اور اب ہم اس سے کتی دیر نہیں بولیں گے کم سے کم پندرہ منٹ اور یہ اب اکدام سلو آنچ میں یہ دم میں آ جائے گا جب تک میں واقع کچھوں گے تو بس اب یہ دم میں آ جائے گا گا اور اب ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں پندرہ میٹ کے پاس تھوڑا سا اور بچارنا تھوڑا سا بھی اور ہے اور اس میں کلر ڈال دیتے ہیں ملتے کے ملتے ہیں ہمارہ موسیقی اب اس کو پانچ منٹ اپنا پڑے گا نا اس کو نہیں دھاکو اس میں برابر نہیں بیٹھ رہا ایسے برابر والا اب اس میں نا تم تھوڑا سا خلسہ رکھ دو اس کے اوپر یہ آجائے گا مامی پانچ منٹ میں آجائے گا آجائے گا چاول کافی ہو گیا ہم ہم ہمارا جردہ کتنا بنا یہ تو بہت دھوہ دھوہ ہو گیا ہمارا جردہ کتنا جڑی ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں یہ دے رہیں گے ممی فاتح ہمارا جردہ 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 پاپری میں ابھی در گئی تھی وہ کہاں چھپا یہ لڑکا چھوڑو کیا کر رہے ہیں فاتحہ دے رہی ہیں نانی دوہ مانگ رہی ہے تم بھی دوہ مانگ لو دوہ مانگنا نہیں آتا اچھے سے بیٹھو پھر اچھے سے بیٹھو جیسے نانی ہاتھ کر رہے ہیں سب کرو ہاں ہمارا جردہ بتا کیسا بنا جردہ کیسا بنا جردہ ہاں مو سے بتا بہت اچھا ہے میٹھا ہے ہاں اچھا ہے پاس کر دیا جردہ ہاں پیر دھولی ہے نیچے کر پیر دھولی ہے پیر مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے اور لے گا کیا ٹھیک ہے ابھی آنے دے گڑیا کھالا لوگ کو پھر کھانا بیٹھ کے ٹھیک ہے انہی لوگ کے ساتھ میں کیا بولا اچھا بنا ہے لو بتاو ممی کیسا جردہ بنا ہے پہلے آپ کھاؤ نا کھا چکا ہے ایک بار کھا چکا ہے وہ مو لگا کے مت پی نا ہاں پھر مو لگائی لیا بھول گیا چلو کوئی بات نہیں پی لو آرام سے پی لو آرام سے پی لو پی لیا اور کھاؤ گے جردہ کیوں پیٹ بھر گیا ابھی کھا چکے ہو اب تو ایک بار سبانہ کھالا اور کھانا تو اور کھا لو نانی کے ساتھ ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں ویسے ہاتھ دھو کے آیا ممی بیٹھو کھلا دے گی نانی ممی کیسے بنا ہے بتا تو دو کم سے کم اچھا بنا ہے اچھا بنا ہے ایسے کر کے بتاؤ ممی ایسے کر کے بتاؤ کیسے بتاؤ نئی گھر پا رہی نانی کیسے اجان ہاں تین انگلی نکالنا ہے تین انگلی نکالنا ہے ہاں تین صحیح ہے تین انگلی نکالنا ہے اچھا بنا ہے ممی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے بریک کے بعد بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سب کچھ آگیا ہے اس لڑکے کو ملتے ہیں یہ فاتحہ اور ماشاءاللہ جڑھا بھی بہت اچھا بنا تھا بہت تیسٹی بنا تھا ممی نے بھی بہت تعریف کی اور میں نے بھی کھایا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا اور اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوک اچھا لگا ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سسکرائب کر دیجئے اور ہاں ایک چیز ہے کہ مطلب کہ کچھ لائک کم آتے ہیں اور کومنٹ بھی نہیں کم آ رہا ہے کیونکہ اب سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ اس میں لائک نہیں کر پاتے ہیں کومنٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں بھی لائک کا اپشن ہوتا ہے ٹی وی میں بھی لائک کا اپشن ہوتا ہے اور کومنٹ کا اپشن ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں یا کوئی بھی ایسا ہے تو آپ لوگ ان سے پوچھ لیجئے کیونکہ جیزہ تر سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو لائک نہیں کر پاتے ہیں موبائل میں دیکھتے ہیں تو لائک ہو جاتا ہے اور اس میں ہم کومنٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں ہے ٹی وی میں بھی اس کا اپشن ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ہوتا ہے تو پلیز گھر کے بچوں سے کیونکہ بچے آج کل کے بہت بہت زیادہ ایکسپارٹ ہیں وہ جو ہمیں نہیں آتا وہ بچوں کو آتا ہے اور بچے ٹی وی اور موبائل کے تو اتنے زیادہ مطلب ہر چیز وہ موبائل کی بنا لیتے ہیں اور ٹی وی کی تو اس لئے آپ لوگ بچوں سے پوچھ لیجئے اور مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ بلوک میں تب تک بنے رہی ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے موسیقی